بسم اللہ الرحمن الرحیم ہلو سٹوڈنٹس ویلکم بیک ونس اگن آج ہم پرموٹیشن شروع کریں گے پرموٹیشن کیا ہوتا ہے اس کو میں ڈیٹیل میں بتاؤں گا آج کا لیکچر ایک ایٹ نسٹ اینٹی ٹریسٹ گیکی اینٹی ٹریس پنجاب انیورسٹری اینٹی ٹریسٹ یو ایٹی اینٹی ٹریس اور ایف ایسی سب کے لیے بہت ایمپورٹڈ ہے میں آج کے لیکچر میں پرموٹیشن کا کونسپٹ دینے والوں کی پرموٹیشن کیا ہوتا ہے جو تو چلے شروع کرتے ہیں پرموٹیشن اصل میں نمبر آف پوسیبل ارینجمنٹس کو کہتے ہیں کہ ہم ایک چیز کو کتنی تعداد میں ارینج کر سکتے ہیں یعنی اس کو آگے پیچھا آگے پیچھے الٹا کر کے ہم اس کو کتنی مرتبہ ارینج کر سکتے ہیں یعنی ایک چیز کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ پر رکھ دے دوسرے والی کو پیدے جگہ پر رکھ دے آگے پیچھے سب کو یعنی ہم کتنی ارینج کر سکتے ہیں کتنی دفعہ ارینج کر سکتے ہیں جیسے کہ مثال لے ایک لڑکا ہے اور ایک لڑکی یہ اس میں دو چیز ہے ہم اس کی پرموٹیشن کریں گے تو اس کی پرموٹیشن ٹو کے ایکو لائی یعنی پہلے ہم ی یا تو لڑکے کو آگے رکھیں گے یا تو لڑکی کو اور خود بخود وہ پیچھے ہو جائیں گے اس طرح اس کی دو پرموٹیشن بنتی ہیں پرموٹیشن کا یہ ایک طریقہ اور بھی ہے کہ اگر کسی چیز کی پرموٹیشن فائنڈ کرنی ہو تو اگر ٹوٹل نمبر ٹوٹل نمبر آف اوبجیکٹس کا پتہ ہو تو اس کا فیکٹوری لے لیں تو پرموٹیشن کے ایکول ہوتا ہے یہ بھی پرموٹیشن کے فائنڈ کرنے کے ایک طریقہ ہے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ سیمپل کونس سب ٹک نہیں ہے تاکہ آپ کو یاد بھی رہے اس لیے میں نے آپ کو یہ بتایا کہ نمبر آف پوسیبل آریجمنٹس کو پرموٹیشن کہتے ہیں زیادہ کمپلیکسٹی میں نہیں جانا اب دوسری اگزیمپل کنسیڈر کریں گے جیسے اس اگزیمپل میں ہم دو لڑکے اور ایک لڑکی کو اگزیمپل ملے لیتے ہیں تو اس کی پرموٹیشن کیا بنے گی ہم اس نے ایک لڑکے کو وائد سے رپیزنٹ کیا اور دوسری لڑکے کو وائد سے رپیزنٹ کیا ہے میں نے یہ اس لیے کیا ہے کہ دونوں مکس نہ ہو جائے تو اس کی پرموٹیشن میں نے یہ اس کی پرموٹیشن لکھی ہے اصل میں یہ ہاں تک بنتا ہے تو میں نے یہ اس کی پرموٹیشن لخواہ slot لڑکی تھے ہمارے پاس تو اسishmentنی مقفیم گھل کرتے ہیں دو لڑکی تھے اور ایک لڑکی تو پہلے ہم نے ایک گرل کو رکھ دیا تھے پھر ایک لڑکے کو پھر فیادی ссылور لڑکے کو پھر فیکса زığı صال parentheses اس کے بعد گرل کو کہسے بعد دوسری لڑکے کو پھر نمی پہلے لڑکے کو پہلے رکھیا پھر دوسری لڑکے کو پھر اس کے بعد گرل کو پھر بھی مرک دیا نو اس کے بعد ایک یہ تین طریقہ ہوگئی اور اس کے اور اور چانس بھی ہے کہ ہم اس کے رجمنٹ کر سکتے ہیں وہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے پہلے یہ پہلے والے لڑکے کو پہلے رکھا تھا اس میں اور پھر دوسرے والے کو تو ہم اس میں دوسرے والے لڑکے کو پہلے والے کبار رکھیں گے اور پہلے والے کو بعد رکھیں گے اور لڑکی انیمی آجا یہ دونوں ڈفرنٹ ہم گل کو نمبر ون پہ رکھیں گے اس میں دوسریے والے پہلے جیسے میں بچیاروں کو پہلے نمبر پہ رکھیں گے نہیں سو جب ہم دوسرے والے کو پہلے والا پہلے نمبر پہ تھا ڈیچ الینڈ پہ ہے ڈیچ الینڈ پہ ہے منہ اپنی میں آپ کو اس میں کون سیپ ڈینی دیکھوں گا اور اس طرح یہ وائی آ جائے گا یہ اور یہ ڈیفرنٹ ہے اس میں پہلے والا پہلے نمبر تہا Requiem بائی ڈیش پہلے نمبر پر ہے تو یہ اس کی ٹوٹل سیکس نمبر ویس میں ہم اس کو ارنج کا سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی بھی صورت نہیں بن سکتی کہ ہم پرموٹیشن کو اس میں ارنج کار لیں اور اب میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ کسی چیز کی پرموٹیشن فائنڈ کرنے تو اس کا فیکٹوریل لے لیں ادھر ہمارے پاس ٹوٹل اوبجیکس تری دو لڑکی ایک لڑکی تو تری کا فیکٹوریل لیں گے یہ آنسر ہمارے پاس آئے گا اور یہ ٹوٹل سیکس ارنجمنٹ بنی ہے تھری فیکٹوریل ڈو سیکس اور سیکس ارنجمنٹ ہے اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں بن سکتی یہ میں نے یہاں پہ ایکسپین بھی کر دیا کہ تھری فیکٹوریل لیں گے تو وہ آنسر سیکس آئے گا اور یہ فیکٹوریل فیکٹوریل کا اور پرموٹیشن کا یہ فارمولا ہے آپ یہاں بھی کر سکتے ہیں اس طرح میں آپ کو تیسری اگزامپل دیتا ہوں کہ فرس کو ہمارے پاس ٹرائنگل ہے اے بی سی اس کے ہم نے پرموٹیشن فائنڈ کر اس میں ٹوٹل ورٹیکس تین ہے تو تری کی فرموٹیشن فیکٹوریل اور پرموٹیشن سیکس ہوتا ہے اس کانسر سیکھ نکلے گا اس کو یہاں پہ میں ایکسپین بھی کر دیا یہاں پہ میں ایکسپین کر دیا کہ پہلے ہم اے کو لے لیتے ہیں پھر بی کو لیتے ہیں پھر سی جب ہم نے اے کو لے لیا ہے تو اس کے بعد ہم بی کو لے م societies sa کتے ہیں اگر ہم پر بی کو لیں گے تو اس کے بعد سی آئے گی سی کو لیں گے اس کے بعد بی آئے گی بھی اس کے بعدAfter Spy Burm解ج victim اس کے بعد آگر بھی 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 تو ہم نے لے لئے اس کے بعد سی لیں گے دوبارہ بھی نہیں لے سکتے اگھر سی لیں گے اگر سی ہے تو بھی لیں گے اس کے سی کی بھائی ہوج consig آئے گی وہ ٹرائےلاس ایرترل لیں لیا ہے تو یہاں پہ a لیں یا بھی لیں گے ایک اے لیا تو بھی لیں گے اگر بھی لے لیا ہے تو اے لیں گے سوری یہاں پہ میں نے اے کر دیا اس طرح اب ہم اس کو ٹوٹل کاؤنٹ کرتے ہیں کتنی ارجمنٹ بن گئی ہے یہ بی ایسی ہو گیا سی بی اے بی سی ایک ارجمنٹ اے سی بی دوسری ارجمنٹ بی ایسی تیسری بی سی بی بی سی یہاں پہ بھی اے آنا ہے سوری یہاں پہ غلطی تھی اس کے بعد ہم سی کے بعد اے لیں گے یہ چار ہو گئی اور دو یہ ہے چھے تری کے فیکٹوریل پرموٹیشن اور نمبر او بی اس کے علاوہ کوئی بھی صورت ہمارے پاس نہیں ہو سکتی اس ٹرائنگل میں ہم اس چیز سکس میں سے کسی کوئی بھی نام دے سکتے ہیں آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی اب ہم آگے چلتے ہیں پرموٹیشن کو مزید ایکسپین کرتے ہیں آج کا لیکچر میرا جیسے آپ کو بتایا انٹر ٹیس کے والی کسی بھی ایمپورٹنٹ ہے اور ایف ایسی کا بھی آپ کو کافی خاطر ہو جائے گا جیسی میں نے کہتا ہے پرموٹیشن نمبر اوف پوسیبل ارینجمنٹ اور اس کو ہم این فیکٹوریل سے بھی یہ ظاہر کر سکتے ہیں اس طرح ہم ایک اور اگزیمپل دیں پہلے میں تین اگزیمپل دیا آپ کو میں چھتے اگزیمپل دینے والا ہوں اے بی سی کی مدد سے اگر ہم یہاں پہ اے لیں گے یہاں پہ اے بھی لے سکتے ہیں بی بھی لے سکتے ہیں ایسی آپ کو مرجے کوئی ملے یہ تین بلوک ہے ہم نے اس میں اے لے لیا ہے تو ہمارے پاس اے میں ہمارے پاس ٹوٹل ٹری چوائس ہے کہ ہم اس میں سے ٹری چوائس رکھ سکتے ہیں اور اس سیکنڈ بلوک میں اگر ہم اے لیں گے تو ہمارے پاس دو ڈیجس سیٹ رہ جائے گی تو ہمارے پاس دوسرے بلوک میں ٹو چانس ہوتے اور اس طرح تیسری بلوک میں ایک چانس اور یہ بھی پرموٹیشن کا فائنڈ کرنے کا طریقہ ہے یعنی ہم جو فرس بلوک میں نمبر آف ویس جو ہوتی ہے وہ این ہوتی ہے سیکنڈ بلوک میں جو این سے ایک مائنس کریں گے اتنی چانس ہوں گی اور ترد بلوک میں این سے ٹو مائنس کریں گے اور یہ کرتے جانا ہے اور اس طرح اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایک سپیسیفک ایجمنٹ کیا ہوگی تو اس کے لیے این مائنس آر مائنس ون کا فارمولا یہ میں نے لکھا ہوا ہے اس طرح یہی جو میں نے آپ کو بتایا تھا این فیکٹور کا فارمولا ہے پرموٹیشن کا فارمولا ہے اور اگر ہم سپیسیفک کا فائنڈ کریں گے تو یہ فارمولا ہوگا اب پرموٹیشن کی دیفنیشن پر آتی ہے اس کی دیفنیشن کے یہ بورڈ میں بھی اکثر آ جاتی ہے the number of arrangements of n different objects taking r objects at a time will be npr and is given by npr is equal to n factorial over n minus r factorial جہاں پہ n greater than or equal to r ہوگا یعنی n ہمیشہ بڑا یا equal to r ہوگا اور یہاں پہ میں نے یہ والا فارمولا یہاں پہ میں نے فرو بھی کر دیا ہے کہ جیسے یہاں سے ہم یہ والا step کریں گے اور یہ n factorial بن جائے گا اور نیچے n minus r کا factorial بن جائے گا اگر بالفرس n is equal to r آ جاتا ہے تو پھر جو factorial ہوگا وہ n factorial کے equal آئے گا پرموٹیشن جیسے کہ 10 پی 10 ہے تو یہ 10 factorial کے اکول آ جائے گا آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اگر کچھ سمجھے ہیں تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں شکریہ موسیقی